مسجد کا شکار نہیں ہوئے تو ان کے سامنے ہو جائے ہمارے تو چھے چھے مہینے کے بچے کہتے ہیں کہ شریعت کے لیے قربان ہم نہیں ہوگے تو کون ہوگا تو ہم مسجد کا شکار نہیں ہوتے بات دوان طریقے سے کرتے ہیں کہ مشرف جب بھی آئے گا اور سیٹھ بکار کے فیصلے کو ایمپلیمنٹ کریں گے اس کی ڈیٹ باڈی کو دی چھو پہ انشاءاللہ دلہ ہم اس درکی پہ آتے ہیں میں وہ عذاب اور پاکستان کی سامیت کے لیے تحریک کے عرام جنوں میں تازہ ہو جاتے ہیں شیخ افتاب صاحب کو میں نے فٹ پاک پہ بھی بیٹھے دیکھا ہے کارٹک کے لیے کے بعد رمتے دیکھا میں نے آج تو گلچن میں بہار آئی ہے بڑے بڑے دوتیاں بدل کر اور پاکے بدل کر آ جائے ہیں مگر نواز شریف صاحب کام ان کے ایکندوں پہ زمنداری ہوگی جو اٹھار ہی سال کے آپ کے ساتھ ہے شیخ افتاب شیخ افتاب شیخ افتاب شیخ افتاب شیخ افتاب شیخ افتاب اجلت میں مسلم لیگ نون جوائن کرنے آ رہے ہیں اور یار پیچھو جو پانی کی ٹیکی کے ساتھ پی ٹی آئی کا جنڈا اس کو تو موکر نو خون کر لیارو پی ٹی آئی دا چھنڈا دلا دیں گی ایسے کام نہیں ہوگا کام قربانیوں سے چلتا ہے بے شاہد بے شاہد آج جب پارلی میٹ نے یہ دیکھا کہ نواز شریف کو مارشلہ ختم نہ کر سکی 58 ڈو بھی ختم نہ کر سکا ساکب نصار اجاز عفظل جو قادیانیوں کا اپوائنٹ کیا ہوا جج تھا اس نے قادیانیوں کی عمار پر نواز شریف کو نائل قرار دیا اجاز عفظل مانسرا والے نے اجاز عفظل بے لانا ججا اجاز عفظل بے لانا ججا دور ختم نبوہ جنہ پارلی میں کچھ ثابت نہ ہوا نواز شریف تھا یاد نائل اس کی بیٹی تھا یاد نائل دس سال ہم تو سکینات سینی تے سڑنی ہیں ہمیں کیا پر رہا ہے ہمیں اہل ہے یا نہیں اہل ہے کیوں جی اہل ہے اہل ہے بے اور شیخ صاحب ہم مجھے پہ کے فانٹ پہ بیٹھے تھے نائل کرنے والوں پہ لانا بے شماع نائل کرنے والوں پہ لانا بے شماع آج ہم خرپتی ہوتے اور قسم خدا کی اگر آپ کا میں نے اور شیخ افتاب نے ایک روپیہ کھایا ہوا تو روز فیشن ہمیں معاف نہ کرنا ہمارے جنازے نہ پڑنا اس سے بڑی بات ہو اور ہم کیا کریں ایک روپیہ آپ کا کھایا ہو اپنی کاریوں میں ملک میں دولپنٹ کرواتے تھے اور جب دیکھا پاناوہ میں ساکر نصار اصل غدار غدار اے آئی نے ایک فیصرہ دے کر ہماری حکومت کو ختم کیا پارلیمنٹ پر حملہ کیا کیبینٹ ختم کر دی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کرنے کا راستہ نکالا پھر عمران کو لے کے آئے پھر عمران نے جب پاکستان کی معیشت کو دبا کیا اخلاقیات کو دبا کیا